موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان شکیل خان آج کی بیٹھک کے ساتھ آج کی بیٹھک کے مہمان ایک نئے مہمان ہے میرے ہمیشہ بیٹھک میں آنے والے مہمانوں سے تھوڑے سے مختلف دور سے آئے ہوئے مہمان لیکن دل کے بہت قریب مہمان پاکستان کا وہ صوبہ کے جو آج آنسووں اور خون میں گھیرا ہوا ہے میسنگ پرسنز ہیں بیٹ بنانی ہے غربت ہے جہالت ہے ظلم و ستم ہیں وہ ہے بلوچستان اور بلوچستان کا بھی ایک خطہ خوزدار خوزدار سے تعلق کے حوالے سے یقینا ہمارے ذہن میں یہ تصور ابرتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بات ہوگی کچھ علم و عدب کی بات ہوگی کچھ صحافت کی بات ہوگی کچھ شائری کی بات ہوگی کچھ میوزک کی بات ہوگی کوئی عدب کی بات ہوگی تو یقینا بلوچی عدب ہوگا وہ وہ عدب ہوگا جس کے رشتے ناتے بلوچی زبان سے ملتے ہوں گے لیکن میرے آج کے مہمان ان ساری باتوں سے مختلف ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم محمد شعب صاحب کو کہ آپ تشریف لائے آپ خوزدار سے تشریف لائے ہیں لیکن آپ ماہر ہیں اغبالیات کے علامہ اغبال اور علامہ اغبال کے کلام پر آپ خوزدار میں اور خوزدار سے باہر ایک ایتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اغبال کو پڑھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور خصوصاً علامہ اغبال کے فارسی کلام کو سوشل میڈیا پر علامہ اغبال کے فارسی کلام کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں آج جبکہ برے صغیر کے اس حصے میں نہ تو فارسی زبان بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے لیکن علامہ کے فارسی کلام کو پوری دنیا میں روشناس کرانے کا جوشت سہرہ سوشل میڈیا کے ذریعے شویب صاحب نے اٹھایا ہے ہم سب اس پر آپ کو خراجت احسین پیش کرتے ہیں شویب صاحب ایک بردہ پھر آپ کو اپنے سٹوڈیو میں خوش آمدید اقبال کا عشق شروع کہاں سے ہوا کہیں آغاز ہم اس سے کرتے ہیں چونکہ جب اقبالیات سے ہم کو بات کا آغاز کرنا ہے تو اقبال کا عشق شروع کہاں سے ہوا شکریہ جناب شاکیل صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے میڈیا کی ذریعے مجھے میرے روانی مرشد اور پیر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار کے بارے میں اس کے اشار کے بارے میں موقع فرم کیا اس کیلئے میں آپ کا دل سے مشکور ہوں میں ارز کرتا چلوں کہ میں ایک علمی گرانے سے تعلق رکھتا ہوں ننیال کی طرف سے تو میرے نانا جان خود فارسی کے قادر القلام شاعر بھی تھے ان کی ایک دیوان بھی چپی ہے تو شروعات اس طرح ہوئی جب ہم بچپن میں اقبال کو پڑھتے تھے ہماری والدہ صاحب اللہ ان کی مغورت کا تو ہمارے گر میں بانگی درہ اس ٹم تکلیات اقبال غالباً مجموعے کی شکل ملی تھا تو بانگی درہ بال جبریل اور فارسی کی بکیں پس چبایت کرتے یہ تم جب سے آنکھ کولا تو ہم نے اس کو تاک پہ پڑھوئی دیکھو اس کو مطبعا آپ کے گھر میں آپ کے آنکھ کھولنے سے پہلے سے اقبال کا تذکر آتا اس کی وجہ تھی کہ میرے جو نانا جان رحمت اللہ علیہ تے قاضی بن سامد صاحب وہ چونکہ اللہ مانوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اور حضرت کاشمیری صاحب سے پھر علامہ اقبال صاحب کو ایک نیازمندانہ تعلق تھا تو آپ اس کو ایک روانی تعلق بھی کہے سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں غالبا جو میں نے والدہ سے سنی ہے کہ علامہ صاحب سے یعنی کاشمیری صاحب کی طور شاید ہمارے نانا کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ایک چوٹی سی بات میں ارس کرتا چلوں کہ میرے نانا کلمی شخصیت تھے اس کے کچھ مقالات بھی جب زندہ تے چپتے رہتے تھے تو ان میں بھی مقصر اپنے جو ہے مقالات میں حضرت علامہ کے اشار کو کوٹ کرتے رہتے تھے تو یہ ہمیں بچپن سے شوق ہوا پھر جب ہم دیرے دیرے بڑھتے رہے سکول کالج میں آئے پھر یہ شوق اور پروان چڑھتا گیا اور خصوصا جو ہم اس کی بڑی وجہ ہے جو دینی نشست برخواست ہوتی تھی وہ عام پہ عام طور پر علامہ صاحب و رحمت اللہ علیہ کو خصوصی طور پر باقی لوگوں سے زیادہ پہچانتے جانتے ہیں کیونکہ جو علی علم آزرات ہے والحمدللہ جو پرانے تھے وہ فارسی بھی جانتے تھے اور جو علامہ کا اگر آپ اشار کو فارسی کا یا اردو کا پڑھیں تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے جو ہے بغیر قرآن کے کوئی بات نہیں کیے تو لہذا جو عدمی قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے دین کو و عدیث کو سمجھتا ہے میرے خیال میں وہ اقبال کو زیادہ سمجھتا ہے تو ایسے لوگوں کی نشست و برخواست سے پھر اور بھی زیادہ پروان چڑھا پھر ہم جب فارغ ہوتے تھے اقبالی کو پڑھتے تھے یعنی ہمارے گھر میں والد صاحب جو ہے یعنی ڈائیجسٹل پڑھتے تھے سس پیس اور جاسوی سی ریگولر اس کے آچھا مطلب والد صاحب ان سک چیزوں کے بھی قاری تھے لیکن میں نے مطلب کبھی بھی میرا جی بھی نہیں چاہا کہ میں اس طرف چھلا جاؤں جو دینی کتابوں سے علاوہ جو فرصت ملتی تھی تو میں اکثر کوشش کرتا تھا اللہ میں اقبال کو پڑھوں کہ اس کے شاعری میں جو ایک مسلمانوں کیلئے سارے عالم کے مسلمانوں کیلئے ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے نانا جان اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے مولانا انور شاہ کا اکشمیری اور مولانا مفتی کفائداللہ صاحب کے مولانا انور شاہ کا اکشمیری رحمت اللہ علیہ اور مولانا مفتی کفائداللہ صاحب کے شاگرد ہے دلی کے مدرسہ امینیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ ریاست قلات کے قضا کے منصف پر بھی فائد رہے قاضی القضا جو چیف جسٹس تھے وہاں کے ساتھ ساتھ وہ صاحب دیوان شاعر بھی تھے یہ صاحب دیوان شاعر مدر یہ دیوان فارسی میں تھا یا بلوچی زبان میں اس میں اکثر حصہ ان کا فارسی میں کچھ چند اشار بلوچی میں کچھ عربی میں بھی ہیں مدر اس کا مدر یہ ہوا کہ وہ عربی فارسی اور بلوچی تینوں دوانوں کے ماہر پر علامہ کے ساتھ آپ کا عشق تو چلیے سمجھ میں آیا کہ نانا کی طرف سے والدہ صاحبہ میں شفٹ ہوا اور والدہ صاحبہ سے آپ میں آ گیا لیکن ہم آج ایک ایسے دور میں ہیں جہاں کنفیوجن پھیلائے جاتا ہے کنفیوز کیا جاتا ہے معاشرے کو علامہ پر ایک بڑا الزام یہ بھی لگتا ہے یہ کہا جاتا ہے علامہ کے بارے میں کہ ان کی شاعری میں کنسسٹنسی نہیں رہی ایک تسلسل نہیں رہا کبھی وہ چینوں اور اب ہمارا کی بات کر رہے ہیں کبھی وہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان سب سے بہتر ہے اور ان کا ہندی طرح نہ پڑھایا جاتا رہا تو یہ ادوار یہ باتیں کیا تھیں یہ ادوار کیا تھے علامہ کی شاعری کے اصل میں آدمی شاعر جو ہے یا جو انسان ہو وہ جتنا ڈیپ میں جاتا رہتا ہے اس کا سوچ پھر اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے جب ہی وہ اس کی خود اپنے کلام میں جو وہ یعنی جو مرد مومن ہوتا ہے دونوں جانوں میں نہیں سما سکتا ہے کیونکہ آئے مذہب برساغیر یا کیا آئے دنیا تو اس کی پھر جو ہے خیالات اس کے افکار وہ بہت زیادہ بھلند ہو جاتے ہیں علامہ صاحب کا یہ فکر جو ہے جب وہ فارسی کلام کی طرف ہوتا جو ہے اس نے سمید میں اسرام خودی کی بات منشن کی ہے اور مولانا غلام قادر صاحب جہلندری رحمت اللہ علیہ گرامی کی نام سے مشہور ہے ان سے علامہ صاحب نے اسلامی لیے فارسی کی بڑے خود بھی شاعر تھے اور عبدالعفیر جہلندری صاحب جیسے لوگ اس کے شاگر تھے ان کو علامہ صاحب نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ میرا دل ابھی مطلب اردو کلام کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا کیونکہ میرا پرواز اب مطلب شاعری کا اتنا بلند ہوا ہے کہ اردو کی شاعر یعنی اردو زبان میں نہیں سمو سکتا اردو کی مصد نہیں ہے اس میں سمو نہیں سکتا تو اس لیے میں میرا بھی جی یہ چاہتا ہے طبیعت میں بھی یہ آ رہا ہے کہ میں فارسی کلام بکا کروں تو اگر آپ انیس سو آٹھ کے بعد کے علامہ کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں کہ اردو شاعری میں بھی آپ کو اکثر جو الفاظ نظر آئیں گے وہ فارسی کی ہی ہوں گے تو انہوں نے تحمید میں یہ لکھا ہے بات کہ مطلب فارسی جو ہے یعنی فکر من از جل ویس مسور گشت خام اے من شاخ نخل تور گشت فارسی زبان نے جو ہے میری فکر پر ایک ایسا جادو انہوں نے مجھ مسور کیا مسور کر دیا جادو کر دیا کہ میرا جو کلم ہے وہ نخل تور شاخ تور کا جو درخت ہے مطلب وہ اس کا ٹائنی میرا کلم بن گیا شاخ تور کا جو ہے علم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا جلوہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ میرا جو یہ شاعری ہے یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی ایک دعوت ہے تو جتنا بڑا دعوت ہوتا ہے اس کیلئے اتنا بڑا وسی جو ہے وسی میدان چاہیے ہوتا ہے وسی کینواز چاہیے ہوتا ہے تو اس کیلئے میرے خیال علمہ صاحب نے اس لیے فارسی کو اپنا ہے کہ ایک دو اس ریجن میں آس پاس دیکھیں ایران ہے حوانستان ہے سینٹرل ایشیا کے علاقہ ہے ایون ہمارے یعنی جو برے صغیر تھا وہاں بھی اکثر فارسی زبان تھی سرکاری زبان تھی پرانے لوگ بھی جانتے تھے تو اسی لئے انہوں نے جو ہے فارسی کو ترجی دی دوسرا جو ہے مولانا روم صاحب کو اپنا مرشد مانتے تھے پیر رومی اور مرید ہندی مرید ہندی تو وہ یہ بجے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سپیر کا بھی ظاہر ہے فیض ہوگا یہ جو علامہ کی شاعری کے تین عدوار ہیں پھر کو آپ کس طرح سے تخصیم کریں گے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری جس میں انہوں نے شروع سے شاعری فرمائی اس سے لے کر انیس سو پانچ تک کا ایک دور ہے اور انہوں اس کے بہت سے ایسے اشار ہیں کہ انہوں نے بعد میں ان کو جوہنا اپنے مطلوع کا کلام میں ڈال دیا یعنی چپے نہیں کولیات میں ایسی دو جلدیں آپ کو ملیں گی باقیات اقبال کے نام سے اچھا ایسی دو جلدیں ملیں گی دو جلدیں ملیں گی جنہیں میرے خیال سابر کولوری صاحب ہمارے یعنی بہت اقبال شناس آدمیوں میں سے تھے پشاور کے اقبال کے ایڈمی کی طرف سے انہوں نے ان کو چاپی اور نیٹ پر بھی یہ دستیاب ہے اس میں بہت بڑی شاعری جو ہے جن کو علامہ صاحب نے پہلے کیا پھر بعد میں ترک کیا ان کو اچھا اس کو دریاب ارد کر دیا دو اشار بھی اس کے موجود ہیں الحمدللہ وہ مطلب یعنی آج بھی مطلب اس لحاظ اتنے یعنی ناکس اشار تو نہیں ہے لیکن پھر علامہ کی مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ علامہ کے موجودہ کلام سے میچ نہیں کرتے کیا مطلب یہ کہ مماثلت نہیں رکھتے یا یہ کہ اس میں ان کی فکر کچھ کم دکھائی دیتی ہے ان اشار میں غالباً ایسے ہی کچھ کیونکہ میں نے ان کا تارولی مطالعہ نہیں کیا مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ میں ان کا مطالعہ کر سکوں لیکن ان میں کچھ ایسے اشار ہیں جن میں نوابہالپور کے بارے میں انہوں نے فرمائے بہت بڑی شاعر ہیں اور نالہ یتیم کا ایک بہت بڑا نظم ہے کئی بندے ہیں اس کے پھر بعد میں انہوں نے ترک کی اس کی شاید بھی وجہ بھی یعنی اقبال کی کتاب جو جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے اس میں بھی شاید مینشنوں کہ کیا ہوا جاتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے علامہ کے فکر وسیع اور امیق ہوتی گئی ویسے ویسے ان کو اپنا جو اقدائی کلام تھا وہ اس لحاظ سے اس موضوع نظر نہیں آئے اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس کو یہ کیا آپ ایک بات اور جو میرا آپ کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا بات چل رہی تھی کہ بانگی درہ کو بھی اقبال نے اور ارتوش شایری کو اپنا کمزور پہلو پراد دی ہے اس کی کیا وجہ ہے بانگی درہ کی اگر آپ مطالبہ کریں جو چھپ کے سامنے آیا ہے اس میں اکثر اشار آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو بچوں کیلئے انہوں نے لکھی ہے اور کچھ ذریفانہ کلام ہے جو سن انیس سو پا آٹھ تک کا جو ہے یہ نہیں کہ بانگی درہ کے اندر اس کی شایری نہیں ہے اسی میں تلو اسلام بھی ہے تصویر درد بھی ہے اور خطاب و نوجوان مسلمان بھی ہے بہت اچھے چھے اس میں بھی کلام ہے لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ سن انیس سو آٹھ کے بعد جو علامہ صاحب کی جو شایری کو پر لگی ہے اس میں پھر وہ بال جبریل بھی آتا ہے اور اگر آپ ماسٹر پیس اردو کلام میں علامہ صاحب کی کہیں تو وہ میرے خیل کہنے میں بجا نہیں ہوں گا وہ ضرب کلیم ہے اچھا آپ ضرب کلیم کو سمجھتے ہیں جس طرح یعنی فارسی شایری میں کیفیات کی لیاس سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ جو ارمغان اجاز فارسی ہے جو ربائی کی صورت میں ہے اور علامہ صاحب کی خواہش ہے تھی کہ میں جب حج پہ جاؤں گا وہاں پڑھوں گا نظر کروں گا تو اس میں بہت رحمت اللہ علمین کے نام سے ایک نظم بھی انہوں نے لکھی ہے فارسی میں ہے فارسی میں کچھ یاد ہے آپ کو یاد ہے آپ کو تو راتا ہو پھر وہ بھئی پیری رئے یسرب گرفتم کہ میں اس پیری میں پیرہ نسالی میں پھر سے وہ مدینے کی رائے اختار کر رہا ہوں نواخوان از سرورِ عاشقانہ دیکھ یعنی سرورِ عاشقانہ کے ساتھ نواخ پڑھتا ہوا اس مقدس سردمین کی طرف آ رہا ہوں چوہ مرغے کی در سہرا سرے شام بلکل اس فرندے کی طرح جو شام کا وقت ہو جاتا ہے سہرا میں کشاید پر بفکرِ عاشقانہ اپنے پر کھولتا ہے اپنے عاشقانی کی طرف جانے کیلئے تو میں بھی ایسا ہوں کہ میرے عاشقانی ہوئی ہے میں اپنے پر کھولتا ہوں اس کی طرف آنے کیلئے تو اسی میں جو علامہ صاحب جو ہے اپنے جو کلام کی طرف جو بے توجہ اس کا بھی ذکر ہے با آ رازے کے گفتم پہنا بردند میں نے جو راز کی بات کہی ہے کوئی اس کی طے تک نہیں چلا گیا کہ میں نے یہ کیا پیغام دیا ہے لوگوں نے میرے درخت سے جو ہے کجور نہیں کہا یعنی میرے شاعری سے فیض آسل نہیں کیا من ای میرے امم دا دست خام اے امتوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کا تو کام یہ ہوتا ہے اس کو داد وصول ہونا کہ میں یہ داد پھر آپ سے ہی مانگتا ہوں مرا یارا غزل خوان شمردن مجھے تو لوگوں نے غزل خوان سمجھ لیا ہے اقبال کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے وہ ان کے فارسی کلام میں بہت زیادہ ملتی ہے بہت زیادہ ہے اس میں مطلب اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ انہوں نے مطلب جیسے کہا جائے کہ ایک ٹرنڈیا ان کی لائف نے کہ وہ برسغیر کے ایک ہندی مسلمان سے ایک امت کے طور پر انہوں نے اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اپنے آپ کا اور اپنا کلام جو ہے جو پھیلانا شروع کیا جیہا اس کے بارے میں مولانا غلام قادر صاحب گرامی صاحب کا ایک فارسی شہر ہے جو مجھے بھی یاد نہیں آراج میں نے فیس بک پہ بھی اس کو کیا ہے کہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن مطلب وہ جو اپنے شاعری میں وہ جو پیغمبری کی باتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرمتی اس کا جو ہے یعنی پیغام کو پہنچانے والا ہے تو اس نے اپنے جو ہے نبی کی پیغام کو اپنے شاعری کی ذریعے جو حق تھا اس نے ادا کیا ہے کہ جی آپ زارو قطار آپ کی آنسو بہنے لگتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتا تھا اصل میں شکیل بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو آپ کا جتنا علم ہوگا قرآن تو سمندر ہے نا اس کو اللہ پاک نے جو قیامت تک کے لیے رکھا ہے تو اس کا کوئی مطلب بایان بھی نہیں ہے نبی جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے جتنا علم ہوتا ہے وہ اس میں ڈپکی لگاتا ہے غوتے لگاتا ہے اور اسے اموتی نکال کے لیے تھا تو علمہ صاحب کو قرآن پاک سے بڑا شرف تھا قرآن پاک کے مائر تھے اگر آپ اس کے فارسی کلام کو دیکھیں اس کو جو ہے نا بہت جگہ پر آپ کو قرآن پاک کی آیاتیں ملیں گی انہوں نے کوٹ کی ہوئے خصوصاً بہت زیادہ ان کا جو اسرار خودی اور رمیوز بے خودی کے شاعر ہیں ان میں تو علمہ صاحب نے بہت زیادہ جگہ قرآن پاک کو ردیس کو جو ہے کوٹ کیا کوئی ایسی چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں تو میں چونکہ فارسی مجھے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے آپ سے گفتگو کر کر کہ ہمیں فارسی اس لیے کہ ہم تو ایک ایسے علمی خزانے سے بے بہرا ہو گئے ہیں فارسی نہ جاننے کی وجہ سے کہ ہمارے سامنے وہ آتا ہی نہیں ہے ہم تو علامہ کے سارے کلام کو اردو میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شاید عیرت ہوگی ہے اگر آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا کہ علامہ کے اردو کلام سے پہلے علامہ کا فارسی کلام پبلشت ہوا ہے رموز بے خودی یعنی اثرار خودی یہ دونوں فارسی کلام سے پہلے پبلشت ہوا ہیں اور ان کو قبول عامیت کا درجہ حاصل ہوا اور اس کے بعد یہ اردو کلام آیا ہم تو اس اردو کلام کو ہی علامہ وال سمجھتے ہیں مطلب اردو میں شاعر ہی کی لیکن جو چپ کے جو سامنے سب سے پہلے آئی ہے اور دنیا کے مختلف جن ملکوں میں فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے اقبال وہاں کے بھی پسندیدہ شاید خصوصا انقلاب ایران میں جس طرح سے علامہ اقبال کے فارسی کلام کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد دیجئے طرح سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن شایب صاحب what is the future of اقبال کیا علامہ اقبال کا ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ بہرحال آپ یقین کی اس منزل پہ ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں جو بات میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور جو بات میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ سر اس اگلی نسل میں اقبال جائے گا کہ نہیں جائے گا ہمیں دیکھو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اقبال نے جو شاعری کیے فارسی کے گر آپ اس کو پڑھیں تو مسلمانوں کو کوشش کیے کہ مایوسی قسم اندر سے نکال لیں کیونکہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے پھر اس کا علم عمل سب کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا پیغام ہمیں جو ہے ایک سبق دیتا ہے کہ مایوس نہ ہو گو کہ اس وقت عالم اسلام کے اوپر جو ہے ایک قیامت ٹوٹا ہوا ہے اور موجود پورے آپ سہیریوں کو دیکھ لیں تو اس سے جو ہے تمام عالم کے مسلمانوں کو گبرانا بھی نہیں چاہیے چونکہ اس سے برے حالات اگر آپ وہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں یعنی بغداد کا جو سکوت ہے پھر جو کہتے ہیں نا پاسبہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے یہ کہ اللہ پاک ایک ترتیب ہے باطل بھی اپنا زور لگاتا ہے لیکن باطل جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے قرآن جو حق ہے اور مسلمان جو ہے اس کے پیروکار ہیں یہ دنیا سے ختم نہیں ہوں گے یہ اپس ڈاؤن آتے رہیں گے انشاءاللہ میں مہموئی دیکھ جس طرح جو ہے علامہ صاحب نے اپنے ایک شہر میں بھی فرمائے ارماغان اجاز میں جو بلیس کی مجلس شورہ ہے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے وہ ان باتوں کو جانتا ہے یعنی مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اب اس نے اس زمانے میں وہ بات کی جب وہ اشتراکیت کا نظام تھا اور بلاکیں بن رہی تھی لیکن اس نے اسی وقت بات کی کہ یہ نہیں ہے بات یعنی مستقبل کا جو فتنہ جو خطرہ ہے جو اسلام ہے تو غالباً میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب ہیں مہرے اچھے اس نے میڈیا کا بھی اتنا دور نہیں تھا چینلز بھی اتنے نہیں تھے وہ کچھ اخبار پڑھنے پڑھانے والا آدمی تھا اس کے زمانی میں نے سنا شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب یہ روس کا زوال ہوا جو ریاستے ٹوٹ گئے تو جو نیٹو کی جنرل سیکریٹی تھے اس ٹائم میں اس سے کسی صحافی نے یہ کوئسٹن بھی کیا تھا کہ اب جو روس تو ٹوٹ گیا جو وارسہ پیکٹ رہے وہ ختم ہو گیا نیٹو جو بنا ہوا تو وارسہ پیکٹ گیا گیا تب نیٹو ختم ہونا چاہی لیکن جو باتیں ہوتی ہیں بس اوقات دل کی بات زبان پر آجاتی ہیں تو انہوں نے کہا اسلام اسلام ہے تو یہ بات علامہ سب نے آج سے ستہ سی صاحب پہلے کری تو اس کا اب سوچ دیکھیں کتنا وسیقہ سمجھ دیتے ہیں شب سب آپ تو لکھنے پڑنے والے آدمی بھی ہیں آپ نے بہرحال ملازمت کی ملازمت سے بھی گولڈن ہینڈ شیک لے لیا اور اب صرف لکھنا پڑنا ہی شغل ہے آپ کا تو کیا اقبال کے بارے میں کچھ لکھا بھی ہے آپ نے فیلال تو میں نے اس پہلو پر توجہ نہیں دیا اصل میں بات یہ ہوئی تھی جب سوشل میڈیا پہ ہم آئے تو ہمارے ایک ٹیم ورک میں نے بنائی تھی اچھا شروع میں جب ہم نے فیس بک جوائن کیا تو کچھ گروپس جو علامہ اقبال کے شاعری کے حوالے سے بنائی تھی خصوصا جو ڈسنا تھا ڈاکٹر کے اقبال کا کلب سہوت امریکہ سے بخاری صاحب جن کو چلاتے ہیں اور اب ان کا نام بدل کیا ہے عالمی مجلس اقبال رکھا ہوا ہے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے وہ سارے علامہ کے جو کلام ہیں اس کو یعنی سائٹ بنا کے اس کو لے آئیں اور شاید کوشش کریں ٹرانسلیشن کرنے کی بھی اس کو فارسی کلام کو تو انہوں نے بہت مینہ شروع میں اٹیشمنٹ ان کے ساتھ ہو گیا کافی عرصہ بخاری صاحب کی گروپ کی وجہ سے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نے علامہ صاحب کی فارسی کلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ یہ بڑا ان کا امانت ہے جی امانت ہے اور چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے اردو داد اپنے سے چھپا ہوا ہے جی انچھپا ہے اور اس میں فارسی شاعری میں علامہ صاحب نے وہ باتیں کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے یعنی یورپ کو جو قریب سے دیکھا ہے پھر یورپ کو جس طرح لطاڑا ہے اس نے اپنے شاعری میں اس کی تعلیمی نظام کو اس کی جمہوری نظام کو اس کی تہذیب کو یعنی ان میں رہ کر جو ہے متاثر نہیں ہے وہ ان سے اسی ارمغان اجاز فارسی میں ان کا ایک شہر ہے جی جی میں میں خانے مغرب چشیدم کہ میں نے مغرب کے میں خانوں کی شراب بھی پی ان کی درسگاؤں میں بھی تعلیم حاصل کیا بجانے بجانے من کے دردیں سر خریدم مجھے اپنی جان کی قسم ہے میں نے سر کا درد خرید لیا نشستم بانکو یعنی فرنگی میں فرنگی دانشوروں کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ازام بے سوید تر روزے ندیدم اس سے بے فائدہ دن میں نے دیکھا ہی نہیں یعنی جو علم آپ کو یا جو دانشوری آپ کو مخلوق میں ملجائے رکھے اور آپ اللہ کو نہیں پہچانے خالق اور مالک کو تو علم کیا ہے وہ دانشوری کس بات کی تو سارا کلام ان کا جو ہے یعنی فارسی میں اچھا پہغام ہے امت کو جو ہے دلدل سے نکالنے کیلئے جو کچھ انہوں نے قرآن میں سب سے بڑی جو ان کی بنیادی بات ہے یقین کیا اردو شاعرے میں بھی آپ کو یقین ہوگی اور یقین جو ہے احساس ہے سارے دین کا احساس لا الہ الا اللہ آپ کے جتنا یقین کمزور ہوگا آپ سمجھو اتنی کمزور ہوں گے اور باطل کا لات جو ہے آپ کی گردن پر ہوگا غلامی میں یہ نقام آتی ہے شمشیرے اللہ تدبیرے یہ ذہو کے یقین جب پیدا ہوگا اللہ کا ذات کا یقین جب آپ کی دل کے اندر آ جائے گا تو یہ غیر کا تاثر سار آپ کی دل سے نکل جائے گا پھر آپ کیلئے جو ہے پاڑ اور رائی برابر ہوں گے کچھ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمین تھے ان کی دیکھیں جب یقین کا مرتبہ حاصل کیا تو ایران جیسے سپر پاور روم جیسے سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے نیٹیں تو ہم دیکھیں وہ کیا چیز تھی وہ یقین تھا تو علامہ صاحب نے اس یقین کو کہ ہر مسلمان کے اندر یہ یقین دوبارہ سے اللہ میں اسی یقین کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی شائری اگر خلاصے کو اگر دیکھیں تو اس کا یہی قلم لا الہ اللہ کی گردی گھمتا ہے ہم یہ ذکر کر رہے تھے لکھنے کا تو مجھے موقع نہیں میرا کیونکہ میں آیا ہوں بھی یہاں اچانک آپ نے مجھے فرمائز کیلئے تو انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو لکھا ہوا بھی انشاءاللہ آئیں گے لیکن میں ایک بات ارس کرتا چلوں کہ علامہ صاحب کے حوالے سے سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں میں ایک confusion پہلایا گیا ہے اور ایک confusion پلاننگ کے طرح پہلایا گیا ہے کہ علامہ صاحب بعض شورا کی طرح جو ناؤ نوش کے آدھی ہوتے ہیں جو ان کو بھی اسی category میں account کیا ہے تو بہت سے لوگ اس طرف بھی مائل نہیں ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں اور جو دوسرا طفقہ جو ہے علامہ اقبال کی طرف جو مائل ہونے والا ہے پھر اس میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علامہ صاحب کے یعنی ساتھ کی لوگ تھے جو استین کے سامتے یعنی جو مغرب زیادہ لوگ تھے انہوں نے بھی علامہ صاحب کی شاعری کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے خصوصا خلیفہ عبدالحکیم صاحب جو اتارٹی ہمانے جاتے علامہ اقبال کی کلام کے انہوں نے سنیس سے پچپن میں کتاب لکی تھی اقبال اور ملہ کی نام سے ابھی انہوں نے کیا یہ کہ اقبال جو اس کا کلام ہے جس کا پیغام ہے امت کو اسلام کی طرف قرآن کی طرف دعوت دے رہے اب اسلام اور قرآن جو آپ کو سمجھ جائے گا وہ اہل علم سے سمجھ جائے گا کیونکہ آپ میڈیکل کالج میں تو جا کر حدیث نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے آپ کو اہل علم کپال جانا کریں تو اس کے لئے اہل علم سے رشتہ ناتہ کٹنے کیلئے اقبال کی پہلی کو انہوں نے حالت استعمال کیا کہ علامہ صاحب علماء کے خلاف تھے اور ان اشار کو جو انہوں نے کوٹ کیا لیکن سیاہ سیاہ کو سباق سے اٹھا کر تو یعنی یہ زیادتی ہو اس میں یہ مسئلہ وہاں کہ جو لوگ اقبال کے کلام کو پڑھتے وہ تو کہ علامہ تو علماء کے خلاف تھے حالانکہ اسی بات نہیں تھی علامہ کی نے جو فیض آسل کیا ہے جو علامہ علامہ بنے تو ان کے استاد تھے سید میر حسن صاحب مولانا غلام حسین صاحب ان کے استاد تھے پھر ان کے تعلقات جو مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کی ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں علماء کے ساتھ بڑا اچھا ان کا علمی آدمی تھے بڑا اچھا رشتہ تھا ان کا تو چونکہ اقبال کا کلام ہمیں قرآن کی طرف مائل کرتا ہے اسلام کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اب اقبال یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے پڑھیں شاعری میں بھی کہتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں آپ یقین کو سیکھیں تو اس طرف توجہ اٹھانے کیلئے علماء کے خلاف بھی سوسٹ میڈیا پہ بھی خصوصاً ایک طبقہ ہے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ علماء کو جو علماء سے علاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی اس کا اثر ہے ہوا کہ کچھ لوگ وہ سمجھے کہ علماء علماءوں کے خلاف تھے اور دوسرا علماء کا جو طبقہ ہے بڑے بڑے علماء کا نہیں کہتا ہوں تو خود ماشاءاللہ مفتی رفی صاحب اور مفتی محمد تکی صاحب مرز اللہ مالی یہ تو بڑے اتارٹی رکھتے ہیں علماء اکبار کے ان کی بڑے میں نے پڑی تھی مفتی رفی صاحب مرز اللہ علی کی یعنی اسے نام بھی رکھا ہے پورے سرار بندے آفغانستان کے جب وہ جو شروع میں رشیہ کا جو وار تھا اس میں خود بھی شریک ہیں انہوں نے جو بڑے لکھی ہے میں تو احران ہوتا ہوں اگر مجھے ابھی ایکزیکٹ یاد نہیں اس کے کتنے صفے لیکن اس کے اگر چار سو صفے تین سو صفوں پر یعنی ار واقعہ اس کے بعد علماء کے کلام اس کی واقعہ کی مناسبت سے لیکن جو دوسرے ہمارے علمی لوگ ہیں جو دیندار طبقہ ہیں وہ تو کہتے ہیں اکبار علماء صاحب علماء کے خلاف تھا اس کی شاہری کا کیا فائدہ یہ تو وہی بات ہے نی کہ جو اہل علم ہیں ان میں بھی دو طبقات ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو علمی طور پر بلند لوگ ہیں دوسرے وہ جو بہرحال معاشرے کے معاشرے کے سے یعنی اتنا وہ نہیں لیکن جب زائری ایسے کلاموں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کا یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ وہ تو علماء کے اور اس کے خلاف تھے لیکن یہ کہ ان سب چیزوں سے یہ وہ لوگ ہوتی جنہوں نے اکبار کو سرے سے پڑھا نہیں ہیں اس کے بعد بغیر ہی تفسریں کرتے ہیں یا جنہوں نے صرف ہردو پڑھائے یہی تفسریں کرتے ہیں لیکن اگر علماء کو اگر آپ فارسی کلام اس کا پڑھے مومن تھی کیا اس کا مقام تھا شعب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ناظرین محمد شعب صاحب خوزدار سے ہمارے مہمان تھے اللہ ماہ اقبال کے بارے میں ان کے کلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عشق کے بارے میں ہماری گفتگو تھی آئندہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ شعب صاحب جب بھی کراچی تشریف لائیں ہم ان سے اقبال کے بارے میں اور خصوصاً اقبال کے فارسی کلام کے بارے میں گفتگو کریں اپنے مزبان شاکیل خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی